سو ایداریز آج بات کریں کہ کوٹیک مہیندرہ بینک کا جو 811 کا ایکاؤنٹ ہے ہم لوگ اسے آن لائن کھولتے ہیں بہت ہی آسانی طریقے سے گھر پہ بیٹھ کر کیوائی سی کر ہو جاتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے گھر پہ بیٹھ کر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جب اس ایکاؤنٹ کو کلوز کرنے کی بات آتی ہے تو پھر بہت ساری پرابلم ہوتی ہے ہم لوگوں کو کہ ایکاؤنٹ کلوز کرنے کے لیے آپ کو بینک جانا بہت ہی ضروری ہے جب تک آپ بینک نہیں جاؤ گے آپ کا ایکاؤنٹ کلوز نہیں ہوگا تو ایکاؤنٹ کلوز ہونے سے پہرے کچھ باتیں بتاؤں گا جو کہ آپ بینک اگر جاتے ہیں اور کسی کمی کے وجہ سے آپ کو ریٹھن نہ آنا پڑے دوبارہ تو سارے ڈاکومنٹس آپ کو لے کے جانا ہے تو کون کون سے ڈاکومنٹس لگیں گے اور فارم آپ کلوزر فارم ڈاونلوڈ کر سکتے ہو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا یہاں سے بھی آپ ڈاونلوڈ کر کے پرنٹ کر سکتے ہو اور اسے گھر پہ ہی فیل اپ کر کے اور جا کر آپ ڈائریکٹ جمع کر سکتے ہو تو چلیے کرتے ہیں ویڈیو شروع اور دیکھتے ہیں کی ایک ایکاؤنٹ کو کلوز کرانے سے پہلے کیا کیا باتیں دھیان میں رکھنی چاہیے تو جب آپ نے ایکاؤنٹ اوپن کرایا تھا تو جو کیوائسی ڈاکومنٹس آپ نے دیا تھا جیسے ایزِ آدھار کارڈ پین کارڈ یہ سب آپ نے اپنے کیوائسی ڈاکومنٹس میں دیا تھا تو یہ چیز کی فوٹو کی آپ ضرور لے لیں اوریجنل بھی رکھ لیں اور ایکاؤنٹ کلوز کرنے سے پہلے اپنے اس ایکاؤنٹ کو اس میں جتنا بھی پیسے ہو بیلنس رہے گا آپ اس کو نکال لیں پوری طریقے سے اس ایکاؤنٹ کو خالی کر دیں اور پھر اس کے بعد بینک دورہ دیے جانے والی جو بھی بینک نے آپ کو دیا تھا ایٹی ایم کارڈ ہو پاس بک ہو اور یا چیک بک ہو تو یہ سب کچھ آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا بینک میں جا کر تو ڈسکرپشن میں لنک رہے گا آپ وہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر کے اس سے پورا فارم کو فلپ کرنا ہے اس پورے فارم کو فلپ کرنا ہے فارم فلپ کرنے کے بعد اس کے ساتھ میں آپ کو فوٹو کاپی کر کے ایک کاپی پین کارڈ کی ایک کاپی آدھار کارڈ کی لگانا ہے آپ کو اس کے بعد آپ کو اوریجنل بھی ساتھ میں لے کر جانا ہے اور پھر اس کے بعد ایٹی ایم کارڈ پاس بک اور چیک بک اور اپنی فوٹو بھی رکھنا ہے پاسپورٹ سائز کی کی کبھی کبھی پاسپورٹ سائز کی فوٹو بھی آپ کے فارم میں لگتی ہے تو یہ ساری چیزیں لے کر آپ اپنے نیریشٹ برانچ میں جائیں کوٹیک پہندرہ کے اور وہاں پہ آپ جا کر بولیں کہ ہمیں اپنا ایکاؤنٹ کو کلوز کرنا ہے ابھی ہم ایکاؤنٹ نہیں چلا رہے ہیں تو وہاں سے پھر پروسس ہوگا اور سیون ٹو ٹین ڈیز ورکنگ ڈیز میں آپ کا ایکاؤنٹ کلوز کر دیا جائے گا تو آشہ کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند رہی ہوگی تو اس طریقے سے آپ اپنے کوٹیک بینک ایکاؤنٹ کو آپ کلوز کرا سکتے ہو تو ابھی کے لیے صرف اتنا ہی فیر ملتے ہیں ڈیز ویڈیو میں جائیں